نئے پیدا ہونے والے بچڑوں اور کٹوں کو بولی کی کتنی مقدار پلانی چاہیے اور جب گائے سو جائے بچہ پیدا ہو گیا ہے کتنی دیر کے اندر اندر بولی پلا دینی ہے کیا گائے کے جیر پلیسنٹا پھینکنے کا انتظار کرنا ہے یا اگر گائے نے جیر نہیں پھینکی اسے پہلے بھی بولی پلا سکتے ہیں اس طرح کے بولی کے حوالے سے جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ قبر کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈکٹر نومان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں بولی کے حوالے سے بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں جس میں سے پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا گائے کے جیر پھینکنے کا انتظار کرنا چاہیے یا اگر گائے نے جیر نہیں بھی پھینکی تو جانور کو بولی پلا دیں کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیر پھینکنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں جب جانور جیر پھینکتا ہے تب جا کے بولی پلاتے ہیں تب تک بے شک جو بچڑا ہے کٹا ہے وہ بھوٹ سے ہی مر جائے اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس پر بباد کرتے ہیں اور کتنی دیر کے اندر اندر بولی پلانی چاہیے بولی کا فائدہ کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے اور اسی کے ساتھ کتنی مقدار پلانی چاہیے ایک دن کے اندر اس طرح کی جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے جواب دوں گا اچھا جیر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جانور نے جیر پھینکی ہے نہیں پھینکی کتنی دیر بعد جیر پھینک رہے آپ نے آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر جانور کو بولی پلا دینی ہے اب بولی ہوتی کیا ہے بولی جانور بچے کو کوت مدافع دینے کے لیے ایک تو خوراک دینی ہے ایک نیا جو بچہ پیدا ہوا ہے محول کے اندر اس کی انٹی ہوئی ہے محول کے اندر جراسیم مجود ہیں مایکرو آرگنزمز مجود ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے بیماری ہو سکتی ہے ایک تو اس بیماریوں کے خلاف قوت مدافع اور دوسرا اسے خوراک دینی ہے پیدا ہونے سے پہلے جو جیر ہے پلیسنٹا ہے اس کے ذریعے ماں سے بچے تک خوراک مہنچنے کا راستہ تھا وہاں سے ماں کے ذریعے بچے کو خوراک جاتی تھی اب اس کا وہ راستہ باند ہو گیا ہے اب وہ آنی ہے دودھ کے ذریعے خوراک دودھ کے اندر امیونو گلوبلنز یوں سمجھ لے کہ انٹی باڈیز مجود ہیں جو کہ بچے کو قوت مدافع مہیا کریں گی ایک تو خوراک مہیا کریں دوسرا قوت مدافع تاکہ بیماریوں کے خلاف وہ لڑ سکے آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر تک بولی پلا دینی ہے ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے خاص ہولز مجود ہوتے ہیں کچھ ایسے سراخ مجود ہوتے ہیں انٹسٹائن کے اندر انتریوں کے اندر جہاں سے جا کے اس بولی نے حضم ہونا ہوتا ہے جو جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ والے سراخ کم ہوتے جاتے ہیں اور بارہ گھنٹے کے اندر تقریبا وہ نہ ہونے کے برابر رہتے ہیں اس وجہ سے بارہ گھنٹے کے بعد بولی پلانے کا پھر فائدہ جانور کو کم ہی ہوتا ہے تو آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے اندر پلا دیں مقدار پہ آتے ہیں مقدار کتنی پلانے چاہیے تو جانور کا جتنا وزن ہے بچے کا جتنا وزن ہے اس کا دس پرسنٹ فار ایک جیمپل ایک بچہ پیدا ہوئے اس کا وزن چالیس کلو ہے تو اس کا دس پرسنٹ بنتا ہے چار کلو یہ چار کلو اس کے پورے دن کی خوراک ہے ٹھیک ہے تو کیا یہ چار کلو ایک دم ہی پلا دینی ہے نہیں اس چار کلو کا ہم نے کم از کم چار حصے کرنے ہیں پہلا دن جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی خوراک اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ دو دفعہ پلاتے ہیں ایک دفعہ پلا لیا اس کے بعد پھر بارہ گھنٹے بعد سولہ گھنٹے بعد پلا دیا تو بہتر یہ ہے کہ آپ چار حصے کریں پہلے آپ ڈیڑھ کلو پلا لیں اس کے بعد دوسرے حصے میں ڈیڑھ کلو اس طرح یا کلو کلو کے کر لیں کہ آپ ایک دفعہ آپ نے بچہ پیدا ہوا دے گھنٹے کے بعد ایک کلو پلا دیا اس کے پھر آپ چار پانچ گھنٹے کے بعد پھر کلو پلا دیں اس طرح آپ اپنا شیڈول بنا سکتے ہیں کم از کم چوبیس گھنٹے میں آپ چار حصے کریں وزن کے حساب سے آپ نے پلانی ہے بچے کا جتنا وزن ہے آپ زندہ وزن اس زندہ وزن کا آپ دس پرسنٹ نکال لیں گے چالیس کلو کا بچہ ہے چار کلو دس پرسنٹ بنتا ہے ایک دن میں اس کی آپ نے چار حصے کرنے ہیں تو اس طرح اس کی جو انٹی باڈیز ہیں وہ بھی اسے مل جائیں گی اور خوراک بھی اسے اچھی طریقہ سے مل جائے گی اچھا زیادہ پلانے کا ایک دفعہ ہی زیادہ پلانے کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جانور کو ڈائریہ ریک بغیرہ لگ سکتی ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر تو بچہ پیدا ہوئے ہے وہ خود پینا اس نے شروع کر دی ہے تو بہت اچھی بات ہے بچہ صحت مند ہے اچھی بات ہے اس نے خود پینا شروع کیا لیکن اگر وہ نہیں پیتا خود تو آپ بولی کو نکالیں یا تو فوراں کسی صاف ستھرے برطن میں نکالیں تاکہ کوئی جراسیم وغیرہ کا بچے کے پیٹ کے در جانے کا خدشہ نہ ہو تو آپ اسے فوراں ہی پلا دیں تھنڈا ہونے سے پہلے یہ چکر یہ ہے کہ اگر تھنڈا پلائیں گے تو بھی اسے بچے کو ڈائریہ ریک وغیرہ لگ سکتی ہے ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کو ڈائریہ کا لگ جانا وہ اسے زیادہ کمزور کر دے گا کیونکہ پہلے ہی اس کو خوراں کی کمی ہے اس کو خوراں کی ضرورت ہے ڈائریہ ریک کی وجہ سے مزید اس میں پانی کی نمکیات کی کمی ہو جائے گی جو کہ اس کی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے اگر آپ نے بولی خود دو ہی ہے تو آپ اس کا ٹیمپریچر آپ نے منٹین کرنا ہے کم از کم چالیس ڈگری سینٹی گریٹ پہ اس کو آپ نے گرم کرنا ہے جب اس کا درجہ حرارت بولی کا چالیس ڈگری سینٹی گریٹ ہو تب آپ نے اسے پلانا ہے اس سے زیادہ بھی آپ نے کہیں نہیں کر لینا اتنا نہ کر لیں کہ جانور کا موہ ہی آپ جلا دیں بولی پلا کے تو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سٹینڈڈ ہے چالیس سے تنتالیس تو آپ نے اس کے درمیان رکھ کے بچے کو پلانی ہے تھنڈا دودھ پینے سے زیادہ دودھ پینے سے جانور کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ڈائریہ ہے اس طرح کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہیں امید کرتا ہوں کہ بولی کے حوالے سے جتنے بھی سوال تھے وہ سارے اس ویڈیو کے اندر کور کر دی ہیں اگر کوئی سوال رہ گیا ہے یا کوئی بات آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھی اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ